اسلام علیکم ویورز آج میں بکرے کی پائے بنانے چاہ رہی ہوں جس کے لئے میں نے گرمی سالہ لیے اور پیشر ککر میں آدھا کپ آئل کا گرم کیے اس میں موٹی الیچی ایٹ کیے زیرہ ایٹ کر رہی ہوں چار ادھد لانگ ایٹ کر رہی ہوں اور داچینی کے ایک ٹکڑا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں ایک انچ کا اور یہ کالی مرچوں کے دس سے بارہ دانے ہیں اور گرین الیچی ایٹ کیے اس میں ان کو آپ نے ایک منٹ کے لئے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ادھرک لیسن کا پیس جو دو چمچ لیے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے اس طرح اور اب آپ اس میں سپائسز ایٹ کروں گی ایک چمچ میں نے نمک ایٹ کیا ہے اور ایک چمچ ریڈ چلی کا پاورڈر ایٹ کیا ہے چلی فلیکس آدھا چمچ ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہ دھنیا جو پیسا ہوئے وہ ایٹ کر رہی ہوں اس میں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے بھون لوں گی ایک منٹ کے لئے جیسے یہ بھون جائے تھوڑ سا پانی کا اس میں ڈال کے تھوڑ سا پانی ایٹ کر کے اسے آپ بھون لیں ساکھ کے نیچے آپ کو مسالہ نہ لگے اور یہ میں نے جو براؤن کیوئی آنین اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک ادھت آنین لی تھی میڈیم سائز کی اس کو میں نے براؤن کر لیا تھا اگر آپ یہ سٹیپ مسک آنین نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو نہ کریں اوپر سے دھڑکہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اسی سٹیج پہ ایٹ کر دیئے اسے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح ہم بھون لوں گی اور پھر اس میں آدھا کپ جو ہے یوگرٹ کا وہ ایٹ کر دوں گی اس میں زبز میچے آٹوماٹر کو چیٹ نہیں کر رہی ہوں اس کی جگہ میں یہ یوگرٹ ایٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کا مثالہ جو گریوی ہو وہ تھک بنے اس کو آپ مزید دو مٹ مونے اور اس میں پھر آپ پائے شامل کر دی گئے پائےوں کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا آٹے سے اور پھر اس کا جو ایک سمیل سی ہوتی ہے اس کے لیے سے میں نے تھوڑا سا پانی میں بوائل کر لیا تھا تاکہ اس کے اگر کوئی ایک سیسیو ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو نکل جائے اور سمیل سپیشلی اور اب ان پائےوں کو میں تین سے چار منٹ تک اس میزالے میں فائے کروں گی اور آفٹر ڈیٹ میں اس میں پانی ایٹ کر کے پیشے لگا دوں گی فورٹی فائف منٹس کا اور اس سے تقریباً میں لو فلیم پہ کک کروں گی کی تانکیں یہ اچھی طرح اس کا جو ایک ٹرڈیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے لو سلیم پہ میں نے پیشے ککر میں بنا رہی ہوں گر آپ چاہیں تو ہنڈی وغیرہ میں لو فلیم پہ رکھ سکتے ہیں اب اسے یہ میں نے پیشے لگا دیا اور فورٹی فائف منٹس کے بعد آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ فورٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پائے گل بھی چکے ہیں لیکن ابھی اس میں تقریباً یہ جو پانی ڈالا تھا وہ ذرا ایکسٹری ہے تو میں اسے ڈرائی کروں گی آپ جو ایکسٹری تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اور میں نے اسے ڈیش اٹھ کر لیا تو بہت مزے کے اور کامی سالوں والا چھپائیں ہیں وہ تیار ہیں اس طرح آپ سپس میرچ اور ادھر کے ساتھ گارنش کریں اور نانو روٹی کے ساتھ پیش کریں تھنکس فور وچین اور پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر می چینل موسیقی 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 موسیقی